موسیقی آگ لگنے کا ایک اور واقعہ اہم سرکاری ریکارڈ جل گیا مال روڈ جی پی او چوک میں ریجسٹرار کو آپریٹیف سوسائیٹیز کی امارت میں آتش زد گی چھٹے فلور پر موجود سوسائیٹیز کا تمام ریکارڈ جل گیا فائر برگیٹ کی تیرے گاڑیوں نے دو گھنٹے کی جدوجہد کے بعد قابو پایا کمیشنر کا آتش زدگی کے واقعہ نوٹس وجوہات جاننے کے لیے فرینزک ٹیم کو طلب کر لیا کون ہوگا پنجاب کے تخت کا مالک انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب کپتان آج پنجاب کے سلطان کو میدان میں اتاریں گے قومی اسمبلی کے اجلاف میں امیدوار کے نام کا اعلان متوقع کپتان نے نشانیہ بتا دی نون لیگ کی جانب سے حمزہ شہباز میدان میں اتریں پنجاب کی وزارت آلہ کا قورا جنوبی پنجاب کے نام نکلنے کا امکان جہانزیب کھچی مقدوم حاشم جما بخت سردار بہومت خان لغاری سردار حسنین درشک فیوریٹ عمران خان نے ساتھیوں سے مشاورت بھی مکمل کر لی پنجاب کے سلطان کا انتخاب پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن اوپر نیچے پی ٹی آئی ایک سو پچھتر ارکان کے ساتھ آگے نون لیگ کا سکور ایک سو باسٹھ نون لیگ کے تین اور ایک آزاد رکن چودری نصار نے تحال حلف نہیں اٹھایا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کل شام پانچ بجے تک پنجاب اسمبلی میں کاغذہ جمع کرائے جا سکیں گے اتوار کے روز اسمبلی قائد ایوان کا انتخاب کریں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری سپریم کورٹ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیز کو ووٹ کا حق دے دیا زمن انتخابات میں اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال سکیں گے الیکشن کمیشن نادرہ کی معاونت سے فول پروف انتظامات یقینی بنائے انتخابی نتائج کو پارلمنٹ میں پیش کیا جائے چیپ جسٹس کون ہوگا صدر پاکستان ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ آفیس میں کیمپ قائم صدارت انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار ستائیس اگز تک کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے ملاقات حسن اسکری نے پرویز الہی کو سپیکر کا منصب سنبھلنے پر مبارک بات دی صبح کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال شہباز شریف آزر ہوں پنجاب پاورڈیویلمنٹ کیس میں نیاب نے شہباز شریف کو بیس اگست کو طلب کر لیا پچانوے میلین کی منی لانٹرنگ کا کیس بزنس ٹائکون میا منشا آج نیاب میں طلب خون سفید ہو گیا راوی روڈ میں بیٹے نے باپ اور سوتیلی ماں کو قتل کر دیا ملزم علی کو باپ کی تیسری شادی پر رنج تھا ساتھیوں کے ساتھ مل کر گھر میں گھس کر فائرنگ کی پولیس ملزم کا ایک ساتھ وقاس گرفتار مشن بیوٹیفل لاہور لارڈ میر کی زیر سدارت مال روڈ کی تاریخی امارتوں سے متعلق اجلاس سب سے پہلے غلام رسول بلڈنگ کی تزین و آرائش کرنے کا فیصلہ ملک کو بددام کرنے والوں کو بڑی سزا اور سپورٹ فکسنگ کیس میں کریکٹر ناصر جمشید پر دس سال کی پابندی آئے دس سال کسی قسم کی کریکٹ نہیں کھیل سکیں گے پوری زندگی کریکٹ میں کوئی عہدہ ملے گا اور نہ کوچنگ کر سکیں گے پی سی بی آنٹی کرپشن ٹربیل نے فیصلہ سنا دیا ناصر جمشید مرکز یہ ملزم ہے فیصلہ کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں وکیل تفضل رزویر یوم آزادی کی مناسبت سے ایکسپو سینچر میں دفاعی آلات کی نمائش کا دوسرا دن سو سزاد سٹالز قائم لوگوں کی گہری دلچسپی موسیقی